پروگرام کے اندر میں آپ حضرت کے سامنے سچائی کی موضوع پر گفتگو پیش کرنے کی سعادت پیش کروں گی امید ہے کہ آپ سماعت فرما کر عمل کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ سچ کا مطلب وہ بات بولنا جس میں کوئی آج نہ آئے سچ بولنے میں دو انسان رکھتے ہیں ایک وہ جو سچ بولیں دوسرا جو سچ سنیں اور اس کا اقرار کریں اس لئے سچ بولنے ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی خسرت ہے سچ بولنے سے انسان کا دل مطمئن اور خوش رہتا ہے سچ بولنے سے انسان بے خوف اور بحضر بن جاتا ہے سچ ایک ایسے دولت ہے جو سچ بولنے والوں کو عزت بہتی جائیں ایک سچا انسان امانتدار بن جاتا ہے ہماری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ ایک سچے انسان ہے انہوں نے بچپن سے کبھی جوپ نہیں بولا اس لئے ان کو صادق اور امین کا نقب بچپن سے ملا ہے انہوں نے قرآن شریف میں سچ بولنے کی تعلیم بھی ہے ایمان والوں کو خدا سے درد اور ہمشہ سچ بات کو ہو جو بہت مضبوط ہو اس سے تمہارے ایمان دوست ہوں گے اور تمہارے تمام گناہ مات ہوں گے سچ انسان کو ہر براہ سے پاک کرتا ہے بلکہ تمام گناہوں سے بچاتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر گیا اور عرض کیایا حضرت مجھ میں بہت برائیا ہے مثلا میں شراب ریتا ہوں جواں کھیلتا ہوں چوری کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ مجھے کوئی ایسے تاریخ دے کہ ان برائیوں سے نجات حاصل کرسکن رسول اللہ علیہ وآلہ نے اس شخص سے کہا کہ تم سچ بولے جوکر تمہیں کچھ نہیں کرنا تمہارا تمام گناہیا تم سے چھوک جائیں گی پر ببارہ یہاں آنا وہ شخص چھوکا گیا جب شراب دونی کا وقت آیا تو اس سے یاد آیا کہ میں مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ کی پاس کیسے جاؤں گا اور ان سے کیسے کہوں گا کہ میں نے شراب نہیں دیں کیونکہ میں نے جوت نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے اسے طرح چوری کرنے کی وقت میں اسے سچ بولنے کا بارہ یاد آیا اس لئے اس نے چوری بل ہی کی بس اسے طرح اس کی تمہار برائیاں اس سے چھوٹ گئی اور وہ ممن بن گیا سچ انسان کو کبھی کوئی دلت کام نہیں کرنے دیتا اور تمہار برائیوں سے پاک کرتا ہے جو تمہار برائیوں کی جھر ہے تو اپنی آن زندگی میں پہلی بہنے چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹے بولتے ہیں مثلا فور پر بات کرتے کرتے ہیں جوٹ بولتے ہیں لیکن اسے کے ساتھ ساتھ ہم جوٹ بولنے کے آدھ ہی بن جاتے ہیں اس لئے میری استدا ہے کیوں کہ کبھی جوٹ نہ بولیں چاہے وہ کبھی چھوٹا 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 ہوں سنگ بولنا انسان کی چاروں چلک اور کردار کا زمان ہے سچا انسان ہمیشہ عزت حالا برہ برہ رسا اور ہر دل عزیز ہوتا ہے چاہے وہ بڑا ہویا چھوٹا اس لئے عمر کی کید نہیں ہوتی اس لئے میں اپسے بجنگاری کو اسفرہ ترپی ہوں کہ سچا انسان کی اپنا کردار بلائے اور دنیا میں ازت والی زمان کی گنارے شکریہ جزاکم اللہ